السلام علیکم دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ ابھی تک اٹک اٹک کر یا پھر رک رک کا انگلیش بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سنٹنسز کی پریکٹس نہیں کرتے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیونٹی سیونٹ سنٹنسز کی پریکٹس کروائیں گے جس سے آپ بغیر سوچے فر فر انگلیش بولنے شروع کر دیں گے تو دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ہمارے پاس فر سنٹنس ہے یہاں پہ ہم کہ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں جیسے کہ I miss you کو اردو میں کیا کہتے ہیں تو اس بات کو ہم کیسے پوچھیں گے How do you say اب یہاں پہ say کے بعد وہ سنٹنس ہم نے شامل کرنا ہے جیسے کہ I miss you مطلب کہ I miss you کو اردو میں کیا کہتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے کوئی بھی سنٹنس اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پہ کوئی بات ہے اگر دو لوگوں کے درمین میں باتشیت ہو رہی ہے تو ایک جو ہے وہ سوال کرتا ہے پوچھتا ہے کہ اس چیز کا کیا مطلب ہے جو تم کہہ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے تو اس کو ہم کیسے پوچھیں گے what does it mean اب یہاں پہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں تو اس کو آپ it سے ڈیروڈ کر سکتے ہیں what does it mean مطلب تم جو کہہ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے what does it mean where is the nearest shop آپ ایسے کہہ سکتے ہیں مطلب کہ سب سے قریبی دکان کہاں ہے where is the nearest place یا پہ where is the nearest shop کوئی بھی چیز جس کو آپ mention کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں آپ کہاں سے ہیں where are you from where are you from میں اب یہاں پہ میں کے بعد آپ نے use کرنا ہے جیسے کہ میں لاہور سے ہوں تو آپ اس کو کیسے بولیں گے I am from لاہور آپ نے یہ formation use کرنی ہے I am from اس کے بعد آپ نے جگہ کو place کو mention کرنا ہے I am from لاہور آپ کتنے سال کے ہو مطلب کہ آپ کی عمر کیا ہے how old are you how old are you اس بات کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ what is your age آپ کی عمر کیا ہے لیکن اگر آپ اس طرح سے پوچھتے ہیں تو یہ زیادہ advance ہے how old are you native speakers اسی طرح سے use کرتے ہیں وقت کیا ہوا ہے what time it is what time it is اگلی بس کب آتی ہے when does the next bus arrive when does the next bus arrive آپ کا نام کیا ہے what is your name what is your name آپ اس کو what's بھی کہہ سکتے ہیں تو لا کنٹرکٹ کر کے شورٹ کر کے what's your name میرا نام آسیم ہے میرا نام آدل ہے کوئی بھی آپ mention کر سکتے ہیں اپنے حساب سے my name is آپ نے یہ formation use کرنی ہے جب بھی آپ نے اپنا نام بتانا ہو my name is جیسے کہ my name is my name is my name is my name is آدل whatever you are you can use here برائے مہربانی آہستہ بولے please speak slowly please speak slowly یہاں سے کتنا دور ہے مطلب کہ کسی جگہ کے بارے میں آپ پوچھیں کہ یہاں سے اگر ہمیں وہاں جانا ہو تو کتنا وقت لگے گا کتنا دور ہے کتنا فاصلہ ہے تو آپ کیسے پوچھیں گے how far how far کے بعد آپ نے اس جگہ کو mention کرنا ہے جیسے کہ how far is lahore from here یہاں سے جہاں پہ آپ current situation میں ہیں آپ پوچھ سکتے کہ فلان جگہ یہاں سے کتنے فاصلے پہ ہے کتنی دور ہے how far is lahore from here بہت 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 شکریہ اس کو بلائیں call the police please call the police please اس کو ہم police بولتے ہیں کیا یہ اب یہاں پہ آپ نے یہاں پہ بھی اس جگہ کو منجھن کرنا ہے جس کے بارے میں جہاں پہ آپ پہنچنا چاہتے ہیں جیسے کہ کیا یہ راستہ جو ہے وہ صحیح ہے جیسے کہ city جانے کے لئے شاہ جانے کے لئے کیا یہ راستہ صحیح ہے تو اس کو آپ کیسے پوچھیں گے is this the right way to go to city is this the right way to go to school یہاں بہت گرمی یا تھنڈ ہے اس کو آپ کیسے بولیں گے it's too cold یا پھر hot it's too cold یا hot اگر گرمی ہے تو آپ hot کا use کریں گے اگر تھنڈ ہے سردی ہے تو آپ cold کا use کریں گے بارش ہونے والی ہے it's going to rain it's going to rain آپ یہاں پہ going to کو contract کر کے gonna بول سکتے ہیں it's gonna rain it's gonna rain دکان کب کھلتی ہے when does the shop open when does the shop open کیا آپ کو اچھا ریسٹوران تجویز کر سکتے ہیں can you recommend a good restaurant can you recommend a good restaurant مسلم کیسا ہے what is the weather like what is the weather like مجھے ایک کافی چاہیے i would like to a کافی please i would like to a کافی please جب بھی ہم english میں پوچھتے ہیں کسی سے کوئی بات کرتے ہیں تو ہم please کا use زیادہ کرتے ہیں چونکہ یہ polite طریقہ ہوتا ہے جب بھی ہمیں english میں کوئی بات کر نہیں ہو تو please کا use ہم ڈردو میں تو نہیں use کرتے لیکن زیادہ تر english بھی use کہ جاتا ہے ایسے کہ اگر اگر اردو میں کہنا ہو تو آپ ایسے کہ سکتے ہیں مجھے کافی چاہیے تو یہاں پہ آپ please نہ use کریں لیکن اگر آپ english میں use کریں گے تو یہاں پہ mostly please کا use کیا جائے گا کیا آپ نمک دے سکتے ہیں could you pass the salt could you pass the salt یہاں پہ آپ could سے sentence کا آغاز کریں گے could you pass the salt یا can you pass the salt مجھے phone کرنا ہے I need to make کا phone call wi-fi کا password کیا ہے what's the wi-fi password what's the wi-fi password میں تحفہ تلاش کر رہا ہوں I'm looking for a gift I'm looking for a gift look for ایک phrasal vibe ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دون تلاش کر رہا میں ایک تحفہ دون رہا ہوں تلاش کر رہا میں کہاں سے sim card ہوئی سکتا ہوں where can I buy a sim card where can I buy a sim card کیا آپ ہماری تصویر لے سکتے ہوں can you take a photo of us can you take a photo of us کیا آپ انگریزی بولتے ہیں do you speak english do you speak english میں کہاں اپنی car park کر سکتا ہوں where وہاں جانے میں کتنا وقت لگتا ہے how long does it take to get there get there mean وہاں پہنچنے میں جانے میں کیا یہ مسالہ دار ہے is it spicy is it spicy کیا مجھے کچھ پانی مل سکتا ہے can I have some water please can I have some water please یہاں بھی آپ please کا use polite way سے کرتے ہیں میں ہوائی اڈک کیسے جاؤں how do I get to the airport how do I get to the airport میں گم ہو گیا ہوں کیا آپ مدد کر سکتے ہیں I am lost can you help me I am lost can you help me cry کتنا ہے how much is the fear fear mean cry how much is the fear کیا میں آپ can I use your phone can I use your phone I am sorry I don't understand I am sorry I don't understand کیا رات کو یہاں چلنا محفوظ ہے is it safe to walk here at night is it safe to walk here at night میں کہاں سے car کر آیا پا لے سکتا ہوں where can I rent a call where can I rent a car یہ کتنا مہنگا ہے how much does it cost how much does it cost مطلب کہ اس کی قیمت کیا ہے یہ کتنی دور ہے how far is it how far is it کیا آپ کے پاس کوئی حالی جگہ ہے do you have any vacancies do you have any vacancies کیا طلبہ کے لئے discount ہے is there a discount for students آپ کے شوک کیا کیا ہیں what are your hobbies what are your hobbies میں ایک ملاقات کا وقت لینا چاہتا ہوں i'd like to make an appointment یہا پہ ہم would کو contract کرتے ہیں i would like to make an appointment i would like to make an appointment repeat after me i would like to make an appointment کیا میں یہ پہن کے دیکھ سکتا ہوں can i try this on can i try this on آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے what's your favorite color what's your favorite color مجھے مجھے کس وقت پہنچ چاہیے what time should i arrive what time should i arrive میرا internet connection سست ہے مطلب کہ slow ہے my internet connection is slow my internet connection is slow اپنا microphone mute کر دیں please mute your microphone please mute your microphone یہا پہ your spelling mistakenly غلط لکھے گئے ہیں تو your spelling ہوتے ہیں why or you are please mute your microphone میں email کے ذریعے فائلیں بیجوں گا i'll send the files via email یہا پہ ہم via کا مطلب ہوتا ہے ذریعہ via اس کو بولتے ہیں i'll send the files via email مطلب کہ email کے ذریعے email کے ذریعے سے میں فائلیں آپ کو بیجوں گا i'll send یہاں پہ ہم i'll کو شات کریں گے اور اس کو بولیں گے i'll send the files via email اپنے کھلونے اٹھا لیں pick up your toys pick up your toys دوستو یہاں تک اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آگے بننے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر اب تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکر نہیں کیا ہوا تو مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکر کر دیں اپنے سبزیاں ہتم کریں finish your vegetables finish your vegetables vegetables اس کو نہیں بولتے ملکہ اس کو ہم vegetables بولتے ہیں finish your vegetables آئیے مل اپنے دانت صاف کریں پلیز واش یور ٹیتھ اپنے ہمورک کو مت بولیں یہاں پہ آپ دانت میں ٹی کو نہ بھی یوز کریں ادا نہ بھی کریں چونکہ نیٹیو سپیکر جو ہوتے بریٹش امریکن وہ اس کو سائلنچ کر کے پڑھتے ہیں دو فرگت یور ہم ورک ایسے don't forget your homework ایسے ہی پڑھتے ہیں mostly کپڑے پہننے کا وقت ہو گیا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ مہربان رہیں نہانے کا وقت ہو گیا ہے تائم تائم فار یور بات گھر میں دوڑنا نہیں don't run in the house don't run in the house ایسے بھی بول سکتے آپ اپنے کمرے کی صفائی کریں clean up your room شکریہ کہنا مت بولیں don't forget to say thanks don't forget to say thanks اپنے استاد کے بات سنیں listen to your teacher listen to your teacher بہت دیر تک جاگتے نہیں رہو don't stay up too late don't stay up too late یہ وہ چیز نہیں ہے جو میں نے منگ بائی ہے this is not what I ordered product میں حرابی ہے product is defective product is defective مجھے رقم واپس چاہیے I would like a refund یہ میری توقعات کے مطابق نہیں ہے this is not up to my expectations this is not up to my expectations دوستو امید کرتا ہوں آج کا lesson آپ کے لئے بہت زیادہ interesting رہا ہوگا تو اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تک لیے good bye take care